نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات چارج صحیح فریم ہوا نہ نیب تو پتا تھا شواہد کیا ہے چیف جیسٹس سامر فاروق کے ریمارکس وکیل امجد پرویز نے کہا ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ چارج غلط فریم ہوا جیسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے پوچھا کیا نیب نے کہیں اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے بھی کچھ کیا سابق وزیراعظم کے وکیل نے جواب دیا کہ نیب نے نواز شریف کو ایک کال اپ نوٹس بھیجنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا نیب نے جی آئی ٹی ریپورٹ کے بنیاد پر ریفرنس داری کیے عدالت نے سمات 29 نومبر تک ملتوی گل دی اڈیالا جیل کے باہر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج شہریوں کے جالی پیدنی نامنظور جالی نکاح نامنظور کے ناری مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں بھی گاڑی میں موجود تھیں مظاہرین کا کہنا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے عدد میں نکاح کر کے مذہب کو نقصان پہنچایا القادر پروپرٹی ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس اڈیالا جیل میں نیب ریفرنس کی سمات ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانے ریمان کے استعدام مسترد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیوڈیشل ڈیمانڈ پر بھیج دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی تفتیش کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چار دن کی تفتیش کے دوران چیئرمن کا رویہ انتہائی متقبرانہ رہا اڈیالا جیل حکام نے تفتیش کے لیے الگ سے کمرہ مختص کیا ناب ٹیموں نے متعدد بار سوال پوچھے چیئرمن پی ٹی آئی نے جواب نہ دیا سابق وزیر اطلاق مریم آرنگ زیب کو 9 دیسمر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم لاہور کی صداد دہشتگردی عدالت کی متعلقہ ایس ایچو کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہیدار مریم آرنگ زیب کے خلاف اشتیال انگیز گفتگو کا مقدمہ درج ہے آرمی چیف سے سعودی بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات باہم درجسپے کے امور، دفاعی، سیکیورٹی اور فوجی تافن پر تباہ دا خیال سعودی کمانڈر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے قربانیوں کی بھی تاریخ کی آرمی چیف نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ سٹریٹیجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے سعودی وقت کی جی ایچ کیو آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈو فارن رویش کیا بنو بکہ خیر میں خود کو دھماکے سے اڑانے والا دہشتگرد افغان شہری نکلا آئی ایس پی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار دہشتگرد کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے تھا گزرشتہ روز دھماکے میں دو شہری شہید تین فوجی اہلکاروں سمیت سات افراد زفنی ہوئے تھے دہشتگردوں کے خاتموں کے لیے کلیرنس آپریشن جاری تین روز کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے باوجود پنجاب میں سموک کم نہ ہوئی اقدامات کے باوجود لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس اوپر ہی رہا سموک کے خاتمے کے لیے مستوئی بارش برسانے کا منصوبہ پنجاب حکومت نے ورکنگ گروپ قائم کر دیا متعلقہ محکموں کے ساتھ عسکری اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے سموک ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی لندن میں پی ٹی آئی راہنما شہزاد اکبر پر مبینہ تیزاب حملہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کل شام حملہ آور نے تیزابی محلول بھینکا اور فرار ہو گیا حملے سے ڈرنے والا نہیں حوصلہ اور عظم بلند ہے اور رہے گا غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آج آخری روز حماس جنگ بندی میں دو سے چار روز کی توصیب پر رضا مند ہو گیا جنگ بندی میں توصیب سے مزید بیس سے چالیس اسرائیلی قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی گزشتہ روز حماس سے تین تھائی شہدیوں سمیت مزید سترہ یرغمانی رہا کیے اسرائیل نے بدلے میں مزید انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا اندھن اور گیس کے چار ٹرکوں سمیت مزید ایک سو بیس امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل ہوئے لاہور کے علاقے چونگ میں میڈیکل کے طالبہ کا کتل تفتیش میں اہم پیشرفت مقدمے میں دفعہ تین سو گیارہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا مدعی کے معاف کرنے پر ریاست کیس لڑکی ملزم عبدالرحمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانت کروا لی سیشن کوٹ نے پولیس سے اٹھائیس نویمبر کو مقدمے کا ریکارڈ تلف کر لیا لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کی ہلاکت ملزم افنان کے والد شفقت علی کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توسیل کیا ملزم شامل تفتیش ہوا ہے عدالت کا استفسار بھی شامل تفتیش ہو چکا ہے سی ڈی آر بھی نکلوا رہی ہیں تفتیشی افسر کا بیان مقدمہ مدعی کی جانب سے وکیل نے وقالت نامہ جمع کروا دیا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں دن لہارے بڑی دگیتی ڈاکو خاتون سے ستر تولے تلائی زیورات دوٹ کر فراد ہو گئے خاتون بینک لوکر سے زیورات نکلوا کر نکری تھی ڈاکو نے خاتون پر تشدد ہی کیا سرکاری حج سکین کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع حج درخواستے پندرہ بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہیں آئندہ برس 89605 پاکستانی سرکاری سکین کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے مقررات آداز سے زائد درخواستے موصول ہونے کی صورت میں قرآندازی کی جائے گی خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گے ملوچستان کے اور مارہ ساحل پر نایاب نسل کی سپریم ویل ماہی گیرو کے جان میں پھرس گئے گی سپریم ویل کو آزاب کر دیا گیا سپریم ویل پاکستان میں پائے جانے والی اس نسل کی چار بڑی مچھلیوں میں سے ایک ہے بنگلہ دیش شکر کے ٹیم کے کپتان شاکیب الحسن اب الیکشن لڑیں گے بنگلہ دیشی حکمران جماعت عوامی لیگ نے شاکیب الحسن کی نامزدگی کی تصدیق کر دی آئندہ بارس سات جنوری کو عام انتخابات میں حصہ لیں گے جانگ سنر کے شاندار کارکردگی سنتالیس سال بعد اٹلی ڈیویس کپ چیمپن بن گیا ڈیویس کپ کے ایک سو تئیس سالہ تاریخ میں انیس سو جہتر کے بعد بڑی کامیابی جانگ نے آسٹریلیا کے ایلکس ڈی منار کو شکست دے کر دوسری بار اعزاز اٹلی کے نام کیا بڑی جیت پر کلانوں سمیت مدافقہ بڑا خوشی ہے